آزم خان کو کس نے دیئے دو سو بائیس کروڑ کا توفہ سفہ سرکار میں آزم خان کو ملی بے تہاشا ڈونیشن مکہ منتری لخناؤں میں تھے خجانہ صاف کر گئے آزم خان دو سو بائیس کروڑ کس نے دیئے کیوں دیئے کس کے ہو سکتے ہیں لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ سفہ سرکار کے دوران ہی کیوں اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ نوٹ بندی کے دوران یہ پیسہ آکاؤن میں کہاں سے جمع ہوا سفہ سرکار میں آزم خان رامپور کے بکی منتری پردھان منتری اور رشت پتی سب تھے اس وقت بہت گہرا کھیل ہونے کے سنکیت ملنے لگے آزم خان کے اکاؤن کی ایک ایک ڈیٹیل گلوبل بھارہ ٹی بی کے پاس ہے جس سے دو باتیں صاف ہوتی ہے پہلی بات آزم خان کو سفہ سرکار کے نو رہنے پر چندہ نہیں ملا دوسری بات آزم خان کو سفہ سرکار رہنے پر بے تہاشا چندہ ملا اس کے گواہی ای ڈی کو سوپی گئی زاؤہر ٹرسٹ کی بیلنس شیٹ دے رہی ہے جو ریپورٹ ای ڈی کو سوپی گئی ہے اس سے صاف ہے کہ بی جے پی کو ایسے ٹھکانوں کا پتہ چل چکا ہے جس کے جانچ میں نہ صرف آزم خان آئیں گے بلکہ سماجبادی پاٹی کے کچھ اور بھی نیتا آئیں گے کچھ اور ادھکاری بھی آئیں گے سال دو ہزار دو سے دو ہزار ساٹ تک مولائم سنیادوں کی سرکار تھی اس وقت آزم خان کا آکاؤن مالے مال تھا ہوا میں تھا مائوطی کی سرکار آئی تو پھر آکاؤنٹ میں زیادہ ڈونیشن نہیں آئے اور پانچ سالوں تک آکاؤنٹ خاموش رہا لیکن جیسے ہی دو ہزار بارہ میں اکھلے شادو کی سرکار آئی بیسے ہی لوٹری لگ گئی اور پھر اچانک آتے ہیں دو سو بائیس کروڑ وہ کس کے ہیں یہ جانکاری ای ڈی کے پاس ہے اور یہ جانکاری جلد ہی آم لوگوں کے پاس ہوگی اکھلے شادو کی سرکار میں زوہر انورسٹی کو کل چار سو کروڑ کا چندہ ملا جبکہ مولائم سرکار کے دوران آزم خان کو ستان بے کروڑ کا چندہ ملا آپ حیران ہوں گے کہ جب سرکار سپا کی نہیں رہی تب زوہر کے ٹرسٹ میں زیادہ آر نہیں آیا یوگی آدھی تینات نے جب کاروائی کی تو کچھ نے کہا بدلہ ہے لیکن اصل میں برشتہ چار سے صفائی ہے یہ رامپور میں بی جے پی نیتا آکاش سکسینہ کے پاس آزم خان کا پورا کالا چٹھا ہے آزم خان کے لیے ان کے ہاتھوں میں ایک فائل ہے آزم خان کی شکیت انہوں نے ای ڈی سے کی ہے جس کے بعد ای ڈی کو بھی معاملہ بہت گمبیر لگا ہے ای ڈی نے معاملے کو سنگیان ملیا اب گمبیر بات یہ ہے کہ آزم خان شاید ہی مشکلوں سے نکر پائے اکود سمپتی کی مالک آزم خان کو اب ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا ڈونیشن دینے والوں میں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اس وقت پینکار ہی نہیں تھا یعنی ان کی کوئی صحیح جنکاری بینک کے پاس بھی نہیں تھی سال انیس سب انچانبے میں ایک زوہر ٹرسٹ کے نام سے اکاؤنٹ کھلا اس اکاؤنٹ میں ہی ڈونیشن آنے لگا یعنی جب ڈونیشن مل رہا تھا تب غریبوں کی زمین کیوں ہڑپی گئی جب ڈونیشن مل رہا تھا تو آزم خان پر اس طریقے کے گمبیر آروپ کیوں لگے غریبوں کا حق کیوں ہڑپنا پڑا آروپ نوٹ بندی کے سوائے ملے دان پر بھی ہے جب پورے دیش میں آپ ایک ایک روپے کے لیے لائن میں لگے تھے اس وقت آزم خان کے اکاؤنٹ میں دو سو بائس کروڑ آ رہے تھے اس کے ساکش آکاش سکسینہ نے ایڈی کو دیئے ہیں اسی کے بعد ایڈی آزم خان کے پیچھے ہے اور آزم خان سے ان سوالوں کا جباب ڈھونڈ رہی ہے زہر ٹرسٹ میں ان کے پریوار کے سدس ہیں ٹرسٹ پہ آروپ ہے کہ زہر انورسٹی اور رامپور پبلک سکول کے نام پہ زمین ہڑپنے اور ادھی گرہن کرنے کا آروپ ہے ساتھی ٹرسٹ کو ملے کروڑوں روپے کے دان بھی اس سوالوں کے گھیرے میں ہیں پہلی بار دوہزار دوہزار ساتھ تک جب آزم خان منطری رہے تب لگ بگ ستانبی کروڑ روپے ڈونیشن کے روپ میں ان کے پاس آئے اس کے بعد دوہزار بارہ سے دوہزار سترہ تک جب منطری رہے تب لگ بگ چار سو کروڑ روپے ڈونیشن کے روپ میں ملے سارا ڈونیشن سوالوں کے گھیرے میں ہیں سماج بادی اتر کے بعد بی جے پی رامپور والے خان صاحب کو بھی اور بھی سوالوں کے گھیرے میں کھڑا کر سکتی ہے فہیم گلوبل بھار ٹی وی رامپور